ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں تنفیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بورے والا کی اپگریڈیشن کا منصوبہ پانچ سال سے تابطل کا شکار ہے بیورو چیف تہلکانیوز محمد علی کے مطابق سات سال قبل وزیراعلا پنجاب شہباز نے اتنے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا تھا فونس کی ادم فراہمی کے باعث زیر تعمیر بلڈنگ بھوت بنگلا بن گئی تعمیر ہونے والی بلڈنگ میں افتتاح سے قبل درانے پڑ گئیں منصوبے کی ادم تکمیل کی وجہ سے مریضوں کے غیر معمولی رشتے تبی سہولتوں کی فراہمی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے خادمے علا پنجاب شہباز شریف عوام کو تبی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کے دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن ان کے سابقہ دور میں سات سال قبل تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال برے والا کی اپگریڈیشن کے منصوبے کا سنگے بنیاد تو رکھ دیا گیا لیکن دو سال میں مکمل ہونے والا یہ منصوبہ فونس کی ادم فراہمی کی وجہ سے سات سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا تعمیر ہونے والی بلڈنگ قابل استعمال نہ ہونے کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر نام نہات خادمے علا پنجاب شہباز شریف کے دعووں کا مو چڑھا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر مجھے شکیل ایم ایس ٹی ایس کا سکل برے والا بات کر رہا ہوں جس بلڈنگ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایکچولی ہمارا اپگریڈیشن کا منصوبہ تھا ہمارا سکسٹی بیٹس کا ہسپیٹل ہے اور نائنٹی بیٹس کی نئی بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے اس کے بعد ون فیفٹی بیٹس کا ہسپیٹل ہمارا جو ہے ہو جائے گا یہ تقریباً بہت زیادہ کام ہو چکا ہے اس بلڈنگ کا لیکن جس طرح دوہزار گیارہ میں کام شروع ہوا لیکن بعد میں تھوڑا فنڈز بروقت ہمیں ہمیں نہیں بلکہ بلڈنگ رپارٹمنٹ کو بروقت نہیں ملتے رہے تو اس کی وجہ سے منصوبہ بروقت مکمل نہیں ہو سکا ہم نے سلسلے میں اپنے میکمے کو ریمائنڈرز دیئے ہیں پچھلے دنوں سیکرٹری ہیل ساپ خود تشریف لائے تھے انہوں نے بھی اس کا معینہ کیا اور انہوں نے یقین دلائے ہے کہ ان قریب اس کے فنڈز ریلیس کر دیے جائیں گے اور یہ جلد ہی قابل استعمال حالت میں آ جائے گا ہمارے ہسپیٹل میں جس طرح بورے والے کی آبادی ہے سکسٹی بیٹس کا ہسپیٹال کتہ ہی ناکافی ہے اور اس وقت پریکٹیکل ہم تقریباً ہماری جو دیلی ہے استعمال ایک سو دس کے قریب مریض ہیں جو ہم بیٹس دے رہے ہیں ان کو اور وہ ہم اسی موجودہ بیلڈنگ کے اندر ہی ان کو مطلب جو دستیاب اسائل ہیں اسی میں ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بیلڈنگ کا مکمل ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ مکمل ہو جائے گی تو نہ صرف علاقے کے عوام کو سہولت میں اثر ہوگی بلکہ ہر جو کام ہم کر رہے ہیں اور ہماری ڈاکٹرز جو ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں گے چھوٹی سی جگہ میں ایک کمرے میں دو دو کنسلڈنٹس بیٹس کے پیشنٹ دیکھتے ہیں تو ظاہر علاقہ ان کو مشکل ہوتی ہے تو بارال یہ سیکسٹی صاحب نے بھی یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ یہ جلد ہی مکمل ہو جائے گا ٹی ایس کیو ہسپیٹل بورے والا کی جو اپگریڈیشن کا منصوبہ سات سال سے مسلسل توالت کا شکار ہے اس کے لئے میں یہی کہوں گی کہ ان سات سالوں میں نہ تو صرف ہمارے یہاں کے فنڈز لیپس ہوئے بلکہ ہماری سیول سوسائٹی اورگینائزیشن اور ہمارے میڈیا نے بہت سارا پوزیٹیو رول بھی اس میں پلے کیا ہے بہت ساری کیمپینز بھی چلائی ہیں لیکن ساری بے سود اور ابھی تک جو ہے اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا ہم مطالبہ کرتے ہیں بینگ سیول سوسائٹی اورگینائزیشن کہ وزیراعلا پنجاب ابھی جو پندرہ فروری کو بورے والا کا وزیٹ کر رہے ہیں اس میں وہ ٹی ایش کیو بورے والا کا نہ صرف وزیٹ کریں بلکہ جتنے فنڈز لیپس ہو چکے ہیں ان سارے فنڈز کو بھی جاری کروائیں اور فوری طور پر نئے فنڈز بھی جاری کروائیں تاکہ ہمارے جو پیشنٹس کو بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں ان سے ان کے جان چھوٹے صبح تے چھوٹے چھوٹے بچے چھاڑی کی آئے ہیں چالیس وان نمبر ہو گیا تے دیکھو ہلے تک اسا دیواری نہیں آئی جیڑے کوئی آن دے نے جلدی اندر جائی جاندے نے واپس آئی اندر لیکن اسا دنیا اس طرح ہی اندارہ دے فرسانو دے آنجی ضرورت ہی کوئی نہیں جاگہ سانو سہولت نہ ملی تا جگر میں دے دا مسئلہ ہاتھ سوننوں دے نے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کیا ہیں دیواری دے سولت نہ ملی تا سانو دے کوئی فیدہ ہی نہیں تھے آن دا اسے دے پرائیویٹ جا کے از آزار پی فیس پر یہ دے ساڑے خوشوہر کماندے نے فرس ہوتے پار دے گئے